بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو بلدھچکا مظفر گرگ کی تحصیل جتوئی کے سردار خرم خان لگاری نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما سردار خرم خان لگاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی رہنما خرم لگاری نے فانزن نہ ملنے پر سابق وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار پر بھی تنقید کی تھی جس کے بعد یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے سردار خرم خان لگاری نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور میرے ساتھ پانچ چھے ایمپی ایس پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عبدالحید دستی اور علمدار قریشی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دکھایا کچھ اور گیا ہوا کچھ اور ہے اسمبلی میں بھی ممکن ہے استفاق دیں گے تین چار دن میں اسمبلی سے مصطفی ہو سکتے ہیں خرم خان لگاری نے وزارت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں ہمیں بتایا جائے کہ وزیر بنانے کا کیا میار ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایمپی اے عبدالحید دستی نے خرم لگاری کے بیان کی تردید کر دی ہے عبدالحید نے کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا ہوں عمران خان کے بیانے کے ساتھ ہیں اور ہم لانگ مارچ میں عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے انہوں نے کہا کہ آج پوری تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کو کامیاب بنائیں گے اور آج ہم چار سو کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے اور لانگ مارچ میں بھرپور کردار ادا کریں گے ناظرین ان کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جو ان کے فیس بک پیٹ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں اور یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ مدفرگڑ کی عوام کا فیصلہ ہے قرم خان لگاری نے جو پانچ چھے ایم پی اے بتائے ہیں ان میں عبدالحید دستی کے علاوہ علمدار کروشی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن ابھی تک علمدار کروشی کا کوئی بیان نہیں آیا نہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے نہ انہوں نے اس کی تروید کی ہے ابھی تک ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن عبدالحید کا بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں کسی صورت بھی پارٹی نہیں چھوڑوں گا یاد رہے کہ خرم لگاری ماضی میں بھی پارٹی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور جب سابق وزیر اعلی عثمان بزدار کے خلاف گروپ بنایا تھا تو وہ اس میں بھی شامل تھے ناظرین یہ تھیں اب تک کی حیم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات